ملتاں سے جو کہ عام سے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ضلور میرے سوالوں کا جواب دیجئے گا ایک تو سوال ہے میرے پہلا حیات القلوب ہے نا باکر مجلی صاحب کی کتاب ہے اس میں ہے کہ اہمہ اہل بیعت کا جو درجہ ہے وہ نبوہ سے بالتہ رہے یہ بات ہے کتاب نبی آخر الزمان جو ہے دیکھیں دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خاتم الانبیاء ہیں ان کا قیاس کسی سے نہیں ہے وہ سب سے افضل سب انبیاء سے افضل ہیں سب مخلوقات سے افضل ہیں اور وہ بارہ اماموں سے بھی افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں لیکن ہمارے آئمہ تاہرین علیہ السلام وہ بقی انبیاء سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت اور ان کے اوسیاء تاہرین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں بلا شک اس کے علاوہ ایک اور ہے کتاب اس میں ہے کہ حضرت مولا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی فضیلت جو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مونکر ہو وہ کافر ہے اس میں تفصیل ہے اس طرح نہیں ہے کہ ان کا اگر کسی کو پتا ہے پتا ہے پھر بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے اگر کوئی جاہل ہے نہیں جانتا لیکن اگر کسی کو پتا ہے دشمنی میں آ کر وہ کفر انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے اچھا کچھ میرے نا نماز کے بارے میں ہے اسلاحی بات بسم اللہ یہ کتاب ہے المصباح تقید دین ابراہیم بن علی کی لکھی ہوئی ہے عام روٹین میں ہمیں یہاں جو بتائی جاتی ہے اس میں ہے کہ بسم اللہ سے فاتح پڑھنی ہے ہم نے اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھا جاتا لیکن اس کتاب میں ہے کہ آپ نے دعائیں اس میں لکھی ہوئی جو تکبیر اولا کے فور بعد پڑھی جا رہی ہیں ایک میں ہے سبحانہ کاللہمہ وابی حمدی کا تبارکتہ و تعالیٰ تا یہ ایک ہے جبکہ ہم مارے یہاں نہیں وہ پڑھائی جاتی ہے آداب نماز میں مستحبات میں اہل بیت علیہ السلام سے یہ ہے کہ تکبیرت الاحرام بھی ہے وہ تکبیر جو ہے نماز کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ مستحب ہے کوئی واجب نہیں اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھے کافی ہے اور بعض عدیہ ہیں بعض عذکار ہیں جو تکبیرت الاحرام سے پہلے تکبیرت الاحرام کے بعد پڑھے جاتے ہیں وہ کتب میں مذکورے جی ہیں اگر کوئی یہ شخص کوئی یہ نہ پڑھے تو وہ اس کے نماز باطل نہیں ہوتی آپ شیعہ ہیں کیا آپ شیعہ ہیں آپ فروعات پہ پوچھتے ہیں اصولی دین پہ پوچھیں آپ تو مستحبات پہ پوچھ رہے ہیں یہ ضرور ریات ہی ہیں نا میری ٹھیک آپ پہلے جو اپنا عقیدہ صحیح کریں جب تک عقیدہ صحیح نہیں کریں گے جب تک خلافت امامت میں اپنا عقیدہ صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک عمل جتنے بچا لائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اصل چیز ہے مثلا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے پھر وہ نمازیں بڑا پڑھتا رہے اس کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ پہلے نا پہلے آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں آپ احلی بیت علیہ وسلم کی مثلا مستحبات نماز میں کیا ہے ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن اگر وہ آپ تو ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں اور اتنی بڑی کتابوں تک رسائی ہے ہمیں بھی کوئی ایسی کتاب بتائیں جو ترجمے کے ساتھ ملتی ہے اور اس میں خاصا مواد مجود اور اہل بیت کی علوم کا تو تاکہ ہم بھی یہی کتاب جو آپ نے حق الیقین آپ نے حق الیقین کا بحفال دیا تھا نا نہیں پہلا جو کتاب آپ نے حیات القلوب کا حیات القلوب اللہ ممالی سی کا میں کتاب حق الیقین اس کو پہلے آپ پڑھیں سب سے ضروری پہلے یہ حق الیقین اس بہترین کتاب اردو ترجمے میں مل جاتی بالکل مل جائے گی حق الیقین اردو آپ کو خریدنے کی ضرورت بھی نہیں یا اس کا پی ڈی ایف بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتا ہے انٹرنیٹ سے وہ بہترین کتاب حق الیقین وہ اقائد میں پہلا اپنا عقیدہ صحیح کریں پھر عمل پہلا عقیدہ پھر عمل ٹھیک ہے نا بھائی چلو ایک آخری سوال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے درس میں یہ کہا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا حرام ہے جی بالکل تو پھر عورتوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں ہے نہیں نہیں عورتوں کے بارے میں بھی نہیں نہیں عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہاتھ مردوں کے بارے ہے کہ ہاتھ سائیڈ پہ رکھے ہیں سائیڈ پہ عورتوں کا ہے کہ اس طرح سینے پہ رکھے ہیں میرا نہیں ہوتا میں نہیں کرسکتا دیکھا میری چاہتی بڑی ہے میرے مسلس جو ہیں میرے مسلس یہ سخت ہیں میں ادھر نہیں ڈاک سکتا لیکن عورتوں کے لئے بڑی آسان ہے اس طرح راکے ہاتھ ہاتھ ان کے کس پہ ہونے چاہیے ان کے رانوں پہ ہونا چاہیے لیکن مردوں کے بھی ران پہ ہونا چاہیے دو ہتیلی ران پہ ہونا چاہیے لیکن ہاتھ جو ہے سائیڈ پہ سائیڈ پہ جسم نرم ہوتا ہے میں اس کو اچھی طرح سے نہیں دکھا سکتا لیکن عورت جو ہے اس کا جسم نرم ہوتا ہے وہ اس طرح آگے لاکھا ہے چاہتی پہ اور ہتیلی کہاں پہ ہتیلی ان کے رانوں پہ ہونے چاہیے سلامت روز زندہ تینکیو خدا حافظ اللہ پر زائے خیر اللہ علیکم